بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ باقرہ کی 101 اور 102 نمبر آیات مشہور آیات ہیں جنہیں عموماً جادو کی ایکزیسٹنس کے لیے ایک ریفرنس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے میں آپ کو ان آیات کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا تو اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا اسے جانتے ہی نہ ہو اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس سے شہیاتین سلمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے سلمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے یہ آیات عموماً جادو کی ایگزیسٹنس کے لیے ایک ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جو ملکل سچ بات ہے ان آیات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جادو واقعی ایگزیسٹ کرتا ہے لیکن آج ان آیات کی روشنی میں میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں اور جو کچھ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کچھ بھی میری طرف سے نہیں ہے یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے ڈاکیمنٹڈ فارم میں موجود ہے اور ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جن پر آپ کو پھر یقین نہیں آئے گا لیکن کبھی کبھی سچ فکشن سے زیادہ حیرتناک ہوتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو میں آپ کو اس وقت کی دنیا کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ کیسے یروشلم اس وقت روم کے زیرے حکم تھا اس وقت یونان بھی روم کے زیرے حکم تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے صرف ایک سو پندرہ سال پہلے سلک روڈ اپنی پوری شان کے ساتھ یروشلم یونان اور روم کو انڈیا اور چائنہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی تھی دنیا کے بڑے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے علوم اور اشیاء کا تباطلہ کر رہے تھے ان علوم میں دریافت ہوا ایک تقریباً نیا علم میڈیکل سائنس تھا جس کی میراج کا موجزہ دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا آپ ستروں چپٹر میں وہ ساری ٹیٹیلز سن چکے ہیں کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی کی ایک شبیف بناتے اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے ایک زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا کیسے وہ پیدائشی اندھوں اور کوڑ یعنی لیپوسی کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شبایاب کرتے اور کیسے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میڈیکل سائنسز کی میراج دکھائی یعنی چار مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان موجزات کی خبریں روم، یونان، عرب اور انڈیا تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور اس پوائنٹ سے آگے سورہ بکرہ کی یہ دو آیات ہماری کائیڈنس کرتی ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا اسے جانتے ہی نہ ہو اور اس چیز کے پیچھے لگے جسے شایعتین سلیمان کی حکوم میں پڑھتے تھے اہل کتاب کی دو کتابیں تورایت اور زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام پر آئیں تھیں جو کہ دونوں رسول تھے ان کے بعد اہل کتاب کے درمیان کئی نبی آئے لیکن ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے اگلے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو انجیل لے کر آئیں وہ انجیل جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی اور تب ان کے ایک فرقے نے اس کتاب کو ریجیکٹ کر دیا اور اس چیز کے پیچھے پڑھ گئے جسے شایعتین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے موجزات میں سے تین موجزات ایسے تھے جنہیں دیکھ کر یروشلم روم اور یونان تینوں میں ایک حل چلسی پھیل گئی تھی وہ تین موجزات تھے مٹی کے پرندوں کو اڑانا بیماروں کو ٹھیک کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا اور یروشلم روم اور یونان تینوں میں یہ جاننے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی کہ عیسیٰ نے یہ تین کام کس طرح پرفارم کی ہیں موجزات کے تو وہ لوگ پہلے انکاری تھے اور ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ موجزات کا انکاری تھا یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے دو باتوں سے پہلی بات کیونکہ یہ آیت حضرت سلمان علیہ السلام کی برات کا بھی اعلان کرتی ہے کہ انہوں نے کفر نہ کیا تھا یہ اعلان اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس گروہ کا کہنا تھا کہ سلمان تو جادو کے ذریعے ہواوں جنات اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سلمان کی یہ حکومت خدای طور پر موجزانہ طریقے سے نہیں ہے بلکہ کسی جادو کے ذریعے چل رہی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی برات کی کہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا اور دوسری بات سورہ صف کی چھٹی آیا جو بالخصوص ہے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ساف ساف جادو ہے جیسے اس گروہ نے سلمان علیہ السلام کی موجزانہ حکومت کو چھٹلا لیا تھا بلکل ویسے ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یقین کر کے بیٹھے کہ یقیناً عیسیٰ کے پاس کوئی ایسا چھپا ہوا علم ہے جس سے انہوں نے یہ باتیں پرفارم کیے اور پھر اہل کتاب کے اس خاص گروہ اور اس کے ماننے والوں نے کچھ ایسے علوم دریافت اچانت یا انوینٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کے پیچھے پڑ گئے کہ جس سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان موجزات کو کاپی کر سکیں بیماروں کو ٹھیک کرنا مردوں کو زندہ کرنا ایسے علوم جن کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے زمانے تک بھی پہنچے ہیں یہاں تک کہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے بڑے بڑے نام اس پریکٹس کا شکار ہوئے وہ نام جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے اس چپٹر میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات سے انسپائر ہو کر وہ گروہ جن علوم کے پیچھے پڑا وقت کے ساتھ ان علوم کا کچھ حساب پوشیدگی میں چلا گیا لیکن اس میں کچھ نئی شاخیں بھی نکلی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نئے علوم بھی داخل ہوتے گے جنہوں نے اس کی شکل کو صرف اور صرف مزید بگاڑا عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو کافی کرنے کی پریکٹس شروع ہی قدیم مصری زبان کے ایک لعوث خیمی سے اس لعوث کا مطلب ہے مصر کی کالی مٹی اس لعوث کا استعمال دراصل مصر کے بلیک آرٹس کے لیے ہوتا تھا اور اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ عیسیٰ خیمی جیسا کوئی علم استعمال کر کے یہ موجزات پرفارم کرتے تھے اور وقت کے ساتھ جب یہ لعوث عرب دنیا میں پہنچا تو خیمی کے ساتھ ایک عربی لحے کا ال بھی شامل ہو گیا اور اس نئے لحظ کے ایک مکمل شکل مہنی الخیمی یا پھر جیسے میں اور آپ آج الکمی کے نام سے جانتے ہیں اور اس وقت الکمی کے علوم کا مقصد ایک ایسی دوا بنانا تھا جو تمام بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرے بلکل ویسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا زندگی کو تون دینے والے تریاق یعنی الیکسیر آف لائف کا کام کرے جس سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے بلکل ویسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے اور اس علم کا میگنم اوپاس یعنی اس کا سب سے عظیم مقصد ایک پرفیکٹ جسم بنانا تھا اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو کافی کرنے کے لیے ان کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین سو سال بعد مصر میں ایک شخص سامنے آیا جس کا نام زوسیموس تھا مصر ابھی روم کے ہی زر حکم تھا زوسیموس عیسیٰ علیہ السلام کے اندھوں اور کوڑھیوں کو چھو کر ٹھیک کر دینے والے موجزے سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا اس نے کتاب بھی لکھی تھی کائرک میٹا یعنی کہ وہ چیزیں جو چھو لینے سے ہوں اور اس کتاب کے اندر تمام ڈسکشن الکمی کے کونسپٹس بر کی گئی ہے پھر اسی دور میں ایک عورت بھی سامنے آئی جو ماریا دا جیو ایس یا یہودی ماریا کے نام سے جانی جا کی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں اڑا دینے کے موجزے سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی اور اس عورت نے بھی الکمی پر لکھا جس میں وہ جسم روح کے ساتھ جسم کے رشتے اور روح جسم میں کیسے جاتی ہے کہ مطلق اپنے کام کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ لکھتی ہے لیکن ان دونوں کے بعد ایک شخص سامنے آتا ہے جس کی حقیقی شناخت کیا تھی یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ وہ خود کو ہرمس تریس میجستم کہہ کر مقارب کرواتا تھا یعنی کہ ہرمس فرائس گریٹسٹ اب اس لفظ کا اگزیکٹ اردو ترجمہ کرنا مشکل ہے لیکن اس کا قریب ترین معنی ہوگا ہرمس تین مرتبہ عظیم ترین برحال اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزان کو سمجھنے کے لیے عیسیٰ سے پہلے اور بعد کے تمام علوم پر بیالس کتابیں لکھی جن میں اس نے ستاروں کے رازوں اور تخلیق کے رازوں جیسے موضوعات پر بات کی انفیکٹ اس وقت تک ان لوگوں کی دلچسپی کے حلوم اس حد تک خطرناک اور ٹیڑے ہو چکے تھے کہ ایک رومن بادشاہ ڈائوکلیشن نے الکمی پر جتنی کتابیں میسر کی وہ سب جلوا دی اور آج ہمیں ان کتابوں کی اگزیسٹنس کا پتہ صرف ایسے دو پاپائرسز کے بچ جانے سے چلتا ہے جن کے اندر کچھ ڈیٹیز ملتی ہیں کہ کیسے عیسیٰ کے بعد کچھ لوگ الکمی کے بیچے پڑ گئے تھے وہ دونوں پاپائرسز اس وقت ہالنڈ کی لائیڈن یونیورسٹی اور سویڈن میں موجود ہیں اور یہ اس طرح بچ گئے کہ انہیں ان کے مصنف کے ساتھ ہی دفنا لیا گیا تھا ان پاپائرسز کے نام لیڈن پاپائرس ایکس اور سٹاک ہوم پاپائرس ہیں رومن بادشاہ ڈائوکلیشن کے اس کہر اور اپنی کتابوں کی تباہی کے بعد اس گروہ نے اپنے علوم یا اپنے کاموں کو راز میں رکھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی شناخت کو بھی اور یہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کیونکہ ڈائوکلیشن کے بعد الکمی پر لکھی جانے والی کتابوں کے رائٹرز نے اپنی کتابوں میں اپنے حقیقی ناموں کے بجائے سوڈو نیمز استعمال کرنا شروع کر دیا مثلاً آئیسس موسس کیوپیٹرا جو کہ ظاہر ہے رائٹرز کے اصل نام نہیں تھے بلکہ ایلیسز تھے یہاں تک کہ ساتھویں صدی تک الکمی مکمل طور پر ایک رازدارانہ قسم کا علم بن چکا تھا اور اس وقت پھر یہ علم خالد بن یزید کے دور میں یعنی اموی دور حکومت میں عرب تک نہیں پہنچ گیا خالد بن یزید اسی یزید کا بیٹا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں موجود تھا بزاتے خود خالد بن یزید الکمی میں ملوث تھا یا نہیں یہ کہنا مشکل ہے لیکن ایک مرتبہ اس کے ایک ٹیچر المدائنی نے خالد کے بارے میں لکھا تھا کہ خالد اس چیز کا پیچھا کر رہے جو ناممکن ہے اب وہ ایکزیکلی کونسی چیز تھی جس کی بات المدائنی کر رہے تھے شاید ہم کبھی بھی نہ جان سکیں کیونکہ المدائنی کا زیادہ تر کام گم چکا ہے الکمی کی دنیا میں تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ سلک روڈ بھی تھی یہ علوم تیزی کے ساتھ ہوم، یونان، عرب اور انڈیا میں شیر ہو رہے تھے انڈیا کے متعلق ہم ایسے جانتے ہیں کہ دسنی صدی کے ایک مشہور نام ابو ریحان البیرونی نے لکھا تھا کہ جب محمود غزنوی کے دور میں ہم گجرات پہنچے تو میں نے یہاں الکمی جیسا ایک علم دیکھا جسے سنسکرٹ میں رسیا نہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس رس کو حاصل کرنے کا ہنر جو تمام بیماریوں کو ٹھیک کر دے زندگی بڑھا دے پیدائشی بیماریوں کو دور کر دے اور ان بیماریوں سے بھی نجات دے جس کے علاج کی کوئی امید نہ بچی ہو جس انڈین الکمی کے مطلق ابو ریحان البیرونی بات کر رہے تھے اس کے مطلق مزید ٹیکسٹ تانترک اور جین لٹریچر میں بھی ملتا ہے انفیکٹ ہسٹری آف انڈین میڈیکل لٹریچر میں اب تک 39 ایسی کتابیں دریافت ہو چکی ہیں جو الکیمیکل کونسپٹس پر بات کرتی ہیں یعنی کہ موجزاتی طور پر بیماریوں سے شفا بلکل اسی موجزے کی کاپی کرنے کی کوشش جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا ساتویں آٹویں اور نومی صدی میں کچھ کتابیں یونانی سے عربی اور لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی ان کتابوں میں زیادہ تر کتابیں وہ تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے فوراں بعد تین سو سال کے اندر اندر لکھی گئی تھی وہ کتابیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات اور ان موجزات سے انسپائر ہوئے علوم پر بات کرتی تھی ان علوم میں ان مصری کہانوں کے علوم بھی تھے جب وہ صدیوں سے سیکھ رہے تھے ان کتابوں میں موجود علوم مختلف نویتوں کے تھے اور انہیں مجموعی طور پر ہرمیٹکا کولیکشن کہتے ہیں ہرمیٹکا کولیکشن کا ایک بڑا حصہ الکمی سے متعلق ہے جس کی اس کولیکشن میں سب سے بڑی اور مشہور کتاب سر الخلق وسنت الطبیعہ ہے یہ کتاب آٹھویں صدی میں یونانی سے عربیق میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی اور اس کتاب میں شاید سب سے عجیب پارٹ وہ ہے جہاں اس کتاب کا اوریجنل رائٹر اپولونیس لکھتا ہے کہ جب الکمی کا علم رازداری میں چلا گیا تو اس کے راز زمرد کی ایک تختی پر لکھ کر دفنا دیئے گئے تھے اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس نے ترکی کے ایک شہر تیانہ میں ہرمس کا ایک مجسمہ دیکھا جس کے پیروں کے نیچے چھپے ایک تیخانے میں اسے زمرد سے بنی ہوئی ایک گہرے سبز رنگ کی ایک ٹیبلٹ ملی جس پر بہت سے الکیمیکل راز لکھے ہوئے تھے جہاں سے پھر خود اس نے الکمی سیکھی زمرد سے بنی ہوئی یہ تختی جس پر الکمی کے راز لکھے تھے دی ایمرلڈ ٹیبلٹ کے نام سے جانی جاتی ہے جس میں چھپے رازوں کے بارے میں دسویں صدی میں مصر کے ایک لکھاری ابن عمیل نے ایک کتاب بھی لکھی تھی کہ کیسے الکمی کے علوم کو اللہ الزمرد میں چھپا دیا گیا تھا اس کتاب کا نام ماء الورکی و ارد النجمیہ یعنی چاندی کا پانی اور ستاروں بھری زمین عجیب بات یہ ہے کہ جس عربی کتاب میں زمرد کی اس ٹیبلٹ کا سیکر ہے اسے بعد میں لیٹن میں ضرور ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ یورپ بھی اس علم کے متعلق جان سکے اس کلیکشن میں باقی کتابیں بھی بہت عجیب و غریب ٹاپکس پر ہیں مثلا قضیب الزحبی یعنی سونے کی سلاخ اسرار و نجوم یعنی کہ ستاروں کے رہاز یا پھر مفتاح و نجوم یعنی کہ ستاروں کی چابیاں ان کتابوں میں صحیح علوم اور خطرناک علوم میں فرق کرنا بہت مشکل ہے مثلا زلزلوں اور بادلوں کے گرجنے اور ان چیزوں کے انسان پر اثرات قودوں اور جانوروں کی میڈیکل خصوصیات یعنی ہم ان سے کیا کیا خوائد حاصل کر سکتے ہیں اور پتروں کے اثرات کے بارے میں انفیکٹ یہ آخری دو ٹاپکس یعنی پودوں کی خصوصیات اور پتروں کے اثرات ماننے والے اس کروہ کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا لیکن کیا آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ ان کتابوں کے نام بھی ایسے ہیں کہ دیکھنے یا سننے والا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کتاب کس بارے میں ہے انفیکٹ اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ الکمی پر لکھی گئی کتابیں زیادہ تر سوڈو نیمز کے ساتھ لکھی جاتی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ الکمی کے پریکٹس پر پابندی رہی ہے اس میں صحیح اور خطرناک علوم کا فرق بہت دھندلہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتابیں انتہائی انکوڈڈ زبان میں ہوتی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری الفاظ کچھ اور ہو لیکن اس میں چھپا ہوا مطلب کچھ اور ہو اور اس مطلب کو وہی سمجھ سکے گا جسے پہلے سے اس علم کا پتہ ہوگا میں آپ کو اس کی ایک مثال دے جاتا ہوں ایک کتاب ہے سر الاسرار یعنی رازوں کا راز اس کتاب میں الکمی کے اصول اور موجزات کے راز کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب خالصتاً انکوڈڈ زبان میں لکھی ہوئی ہے جسے ڈیک نیمز کہتے ہیں میں آپ کو اس کا ایک پیرا گراف پڑھ کر سنا دیتا ہوں سچ کہ جس میں کوئی شک نہیں جو اوپر ہے وہ اس سے ہے جو نیچے ہے اور جو نیچے ہیں وہ اس سے ہے جو اوپر ہے سب مل کر ایک موجزے پر کام کر رہے ہیں اس کا باپ سورج ہے اور اس کی ماں چاند ہے اسے زمین نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور ہوا نے اس کی پرورش کی ہے جس سے زمین آگ کی بن جائے زمین کو وہ دو جو بہت ہلکا سا ہو تو وہ پوری قوت سے آسمان کی طرف جائے گا اور اس پر غالب آ جائے گا جو اوپر ہے اور جو نیچے ہے یہی وہ کتاب سر الاسرار ہے جس کا لیٹن میں بھی ترجمہ سیکریٹم سیکریٹورم کے نام سے ہوا تھا اور پھر سولنی صدی میں سر آئیزیک نیوٹن جن کے نام سے آپ سب واقف ہیں انہوں نے اس کتاب کا لیٹن سے انگلش ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ اس وقت بھی کیمرج یونیورسٹی کی کینگز لائبریری میں پڑھا ہوا ہے البتہ اپنے انگلش ترجمے میں نیوٹن نے ایک سطر لیٹن ہی میں رہنے دی تھی سیک منڈس کریٹس آست یعنی کہ اس طرح سے دنیا بنی آگے چل کر میں آپ کو آئیزیک نیوٹن کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے برحال ان انتہائی حد تک انکوڈڈ اور انتہائی رازدارانہ زبان میں لکھی گئی کتابیں جنہیں عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا کتاب السر یعنی رازوں کی کتاب کتاب الحرمس جو سام وچھو اور تمام زہریلے جانوروں کے زہر اور ان سے ملنے والے پوشیدہ فوائد کے بارے میں بات کرتی ہے ان کتابوں کو ریسرچ کے مقصد سے پڑھنے اور دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان علوم میں خدا کے وجود سے انکار کیا جاتا ہے نہیں بلکہ وہ لو خدا کو مانتے تھے وہ صرف خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کے رازوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کس طرح بیماری کو صرف چھو کر نور کیا جا سکتا ہے یا کس طرح مردوں کو موت سے واپس لاکر زندہ کیا جا سکتا ہے یا پھر زندگی کو طول دیا جا سکتا ہے یا پھر مٹی کے پرندوں کو ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے اور ان علوم پر اپنی ریسرچ کے دوران میں نے ایک نام ایسا بھی دیکھا جسے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا الکمی کے سبجیکٹ پر مسلمانوں کا کیا گیا کام بہت ہی بہتر طریقے سے ڈاکیمنٹڈ اور محفوظ ہے کیونکہ مسلمانوں کے الکیمیکل علم سے ہی سائنس کی ایک نئی برانچ نکلی تھی جسے آج میں اور آپ کیمسٹری کے نام سے جانتے ہیں اور بلکل شروع کے مسلمان کیمس یا کیمی آدانوں میں شاید صاحب سے مشہور نام جابر بن حیان کا ہے جو آپ سب نے سن رکھا ہوگا لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جابر بن حیان دراصل ایک سولو نیم تھا ان کے بارے میں لکھا یہی ہے کہ یہ آٹھویں صدی کے ایک اراتی سکولر تھے اس نام یعنی جابر بن حیان کا پہلا تذکرہ نو سو ستاسی میں ایک بغدادی بیبلیوگرافر ابن الندیم کی کتاب الفہرس میں ملتا ہے اس کتاب میں ابن الندیم نے جابر بن حیان کے بارے میں ایک نوٹ بھی لکھائے کہ لوگ کہتے ہیں جابر بن حیان نام کا کوئی شخص کبھی ایکزسٹ کیا ہی نہیں لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ جابر بن حیان ایکزسٹ کرتے تھے لیکن شاید ان کا حقیقی نام کچھ اور تھا جابر بن حیان واقعی ایکزسٹ کرتے تھے یا نہیں یہ اس چپٹر کا موضوع نہیں ہے لیکن اس نام سے لکھی گئی کتابوں میں سے کچھ کتابیں آج بھی ایکزسٹ کرتی ہیں اور وہ سبھی صرف سلفیورک ایسٹ پر نہیں بلکہ ان میں سے کچھ کتابیں تو بہت ہی غیر معامل ٹاپکس پر بات کرتی ہیں مثلا کتاب البحث ایک بہت بڑی کتاب جو ایک خاص ٹاپک پر بات کرتی ہے علم التلسمات تلسم کا علم ایسے موضوعات جو سائنس ہیں یا فکشن کہنا مشکل ہے کتاب الملک یعنی بادشاہوں کی کتاب جو تلسمانز یا جادوی پتھروں اور ان کی خصوصیات پر بات کرتی ہے جابر بن حیان کی زندگی اس چپٹر کا موضوع نہیں ہے لیکن ان کے نام سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مقصد تقویم تھا اور اپنے اس مقصد کا ذکر وہ اپنی کتاب الملک میں بھی کرتے ہیں تو ان کی کتابیں بہت زیادہ انکوڈڈ زبان میں لکھی ہوئی ہیں اور وہ ہر کسی نئے پڑھنے والے کے لیے ہیں بھی نہیں لیکن ان کی کتابوں کا مکمل طریقے سے وہی سمجھ سکتے ہیں جو الکمی کے علم سے واقف ہوں رہی بات تقویم کی تو میں آپ کو تقویم کا مطلب ضرور بتانا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی کی مسلوئی پیدائش تخلیق کرنا خلق کرنا کسی بے جان چیز کو جاندار بنانا اور یہ بھی سانچ ہے کہ جابر بن حیان کے اس نظریے کو آنے والے بہت سے مسلمان کیمسٹس مثلاً الکندی اور دیرونی ابن سینہ اور ابن خلقوں نے غلط کہا اور اس کا رد بھی کیا تھا جابر بن حیان اکثر جگہوں پر یونانیوں کے علم سے انسپائرڈ نظر آتے ہیں اور یونانی فلسفے کے مطابق اس کائنات کی ہر چیز چار اناثر سے مل کر بنی ہیں آگ، مٹی، ہوا اور پانی مسئلہ کہ ایک انسان کہ جو مٹی سے بنائے اس میں موجود سانس ہوا ہے اس میں موجود خون پانی ہے اور اس کے جسم کی حرارت آگ کی وجہ سے ہے عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد شروع ہونے والی یونانی الکمی پڑھنے میں آسان نہیں ہے اور جو الکمی جابر بن حیان تک پہنچی تھی وہ ریل سائنس کم اور جادو زیادہ لگتی تھی اس کی ٹیکنیکل رائٹنگ اتنی مشکل تھی کہ اس میں چیزوں کی کوئی سنس بنتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی تھی جابر بن حیان نے مٹی کا ایک پرندہ بنانے کا بھی ایکسپیرمنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے یونانیوں کے چار بیسک ایلیمنٹس یعنی مٹی آگ ہوا اور پانی استعمال کیے تھے لیکن پھر اپنی طرف سے تین مزید چیزیں بھی ڈالی تھی نمک جو ان تمام ایلیمنٹس کو یک جان رکھے سلفر جو ان ایلیمنٹس میں کمبسشن یعنی شولہ پیدا کرے اور پارہ جو اس تمام محلول کے اندر میٹل یعنی دھاتی خصوصی آدمی پانا کرے جابر بن حیان نے یہ تجربہ واقعی کیا یا نہیں اس کا ذکر مجھے سوائے ایک سورس کی اور کہیں نہیں ملا لیکن کیا اس وقت ایسے تجربات کا ہونا ناممکن تھا شاید نہیں گیارویں صدی میں پھر ایک نسبتاً دلچسپ بات ہوئی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الکمی میں زندگی جیسے ایک موجزے کے رازوں کو گھونٹا جاتا ہے گیارویں صدی میں ایک انگریز رابرٹ چیسٹر نے عربی میں موجود الکمی کی ایک کتاب رسالات مارینوس الراحیب الحاکم کو لیٹن زبان میں کنسلیٹ ہیا لیکن والاس الکسیر یعنی زندگی کے موجزے کو مسٹنسلیٹ کر کے زندگی کی ہمیشگی لکھ گیا اور تب سے لے کر آج تک جب بھی انگلیش میں الکسیر کی بات کی جائے تو اس سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ ایک ایسا قریاء جو زندگی کو تون دیا پھر ایک تیز بہدف دوا جس کے کھانے سے کبھی کوئی شخص بیمار نہ ہو لیکن ایسا علیہ السلام کے موجزات کو کاپی کرنے میں ان لوگوں نے صرف یہی کونسیپٹس نیویلپ نہیں کیے بلکہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو زوسیموس کے بارے میں بتایا تھا حضرت ایسا علیہ السلام کے تین سو سال بعد آنے والے اس ایجیپشن الکمیسٹ کا یہ ماننا تھا کہ ایسا کے پاس ایک جادوی خصوصیات والا پتھر تھا جس کے ساتھ وہ پرندے بنا کر زندہ کیا کرتے تھے اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ پتھر ایسا اور ان سے پہلے کے انبیاء کے پاس بھی تھا جس کی وجہ سے ان کی عمریں اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی اور ان لوگوں کے انبیاء پر یہ الزامات تو ہر دور اور ہر اہد میں لگتے آئے ہیں اور قرآن پاک میں تو جگہ جگہ ان کے ایسے الزامات کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح نشانیاں آئیں تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے سورہ یونس سورہ ہود سورہ نمل سورہ قصص سورہ سبا سورہ صاف پات سورہ زخرف سورہ احقاب سورہ کمر سورہ صف سورہ مدسر بلکہ سورہ صف والی آیات تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالخصوصی سال اسلام کے موجزات کے بارے میں کہ جب ایسا ابن مریم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے بلکل اسی طرح زوسی موس نے بھی حضرت عیسی علیہ السلام کے مٹی کے پرندہ والے موجزے پر الزام لگایا کہ ان کے پاس وہی جادوی پتھر تھا کہ جس سے وہ پرندے زندہ کیا کرتے تھے اور ایسے ہی ایک جادوی پتھر کا کونسیپٹ الکمیس کے دنیا آگے چل کر پارس پتھر کے نام سے مشہور ہوا پارس پتھر، ہیزیر الفلسفہ، فلوسفور سٹوم جس کی خصوصیات میں پیدائشی بیماریوں کو ٹھیک کرنا مردہ پودوں کو زندہ کرنا ایسے لیمس بنانا جو ہمیشہ جلتے رہے عام قیمت والے پتھروں کو مہنگے جوہرات میں بدل دینا اور پارے یا مرکری جیسے کسی عام دھات کو سونے اور جانی میں تبدیل کر دینا شامل ہوگا اور آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ان لوگوں کا پارس پتھر پر یقین صرف ماننے کی حد تک ہوتا تھا ان فیکٹ سولہی صدی میں فرانس سے ایک نام سامنے آئے تھا نیکلس فلیمیل کہ جو کہ ایک ریئر شخص گزرے ہیں وہ الکیمیکل طریقے سے ایک ایسا پتھر بنانے کے لیے ساری زندگی کو اشارہ کہ جس کے چھونے سے پارہ سونے میں تبدیل ہوجائے اور جس کے رس سے ایک لمبی عمر حاصل کی جا سکے نیکلس فلیمیل اور دوسرے الکیمیسٹ نے دو ایسے پتھروں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل پر سار لکھا ہے جو اپنے ساتھ مکس کیے جانے پر دوسرے الیمنٹس کی کاپرٹیز بدل دیتے ہیں ایک سفید اور ایک گہرے سرک رنگ کا پتھر جو دیکھنے میں اپنے وزن سے کہیں زیادہ وزنی ہوتا ہے رہی بات سونا بنانے کی تو سونا اس دنیا کا الیمنٹ ہے ہی نہیں سونا ستاروں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس زمین پر آج جتنا بھی سونا ہے وہ سب ستاروں کے پٹھنے سے زمین بنایا تھا زمین پر سونا سنٹھیکلی بنایا تو جا سکتا ہے لیکن اسے بنانا آسان نہیں ہے اس وقت سویزر لینڈ میں موجود دنیا کی سب سے بڑی مشین ایل ایس سی یعنی لارج ہیڈرون کولائیڈر اس کے اندر سونے کے ایٹمز بنائے تو جا سکتے ہیں لیکن اس میں اتنا ٹائم لگے گا کہ دو سو گرام سونا بنانے سے پہلی شاہد کیا مطاج ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ہرمیٹکا کولیکشن میں موجود ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو پودوں کی خصوصیات سے متعلق ہے اور میں نے آپ کو اس چپٹر کے شروع میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس چپٹر کی بعض باتیں آپ کے لئے ناقابل یقین بھی ہو سکتی ہیں حالانکہ وہ سچ ہوگی اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ انہی ناقابل یقین لیکن سچی باتوں میں سے ایک ہے میڈیٹرینین سمندر کے علاقے میں ایک جڑی بودھی ملتی ہیں جسے مینڈریک یا پھر مینڈرہ گوڑا کہتے ہیں یہ ایک جڑ ہے یعنی روٹ لیکن یہ کوئی عام جڑ نہیں ہے اس جڑ کی شکل و صورت حیرت انگیز حد تک انسانوں سے ملتی ہیں اور اسی لئے یہ جڑ الکیمیسٹ کی توجہ کا ایک طویل عرصے سے مرکز رہی ہے اس کی خصوصیات بھی بہت عجیب ہیں اس میں ایسے ایکٹیو بائیولوجیکل الکلائیڈز ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے نشے کسی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں ہیلوسیلیشنز دکھا سکتے ہیں یعنی وہ مناظر جو حقیقت ہو ہی نہ اس کے کھانے سے آنکھوں کی پتیاں پھیل جاتی ہیں اور انسان بہوچ تک ہو جاتا ہے یہ ساری وہ علامات ہیں جو بڑی آسانی سے اس جڑی بودھی کے متعلق ایک معورائی تاثر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے اور الکمیسٹس کی کتابوں کے اندر آپ کو جگہ جگہ اس جڑ کا ذکر ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کے فوراں بعد اس جڑی بودھی کا استعمال بہت زیادہ دیکھنے میں آیا انفیکٹ یروشلم میں اس کا استعمال تقریباً کامن ہو گیا تھا یہاں تک کہ موررخ جوزیف اس فلاویس نے بھی اس کا ذکر اپنی انٹیکوٹیز میں کیا ہے کہ لوگ اس جڑی بودھی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے وہ اس کے گرد ایک ایسا گڑا کھوڑ دیتے تھے کہ اس بوٹی کا انسان جیسا دھر نظر آنے لگ جاتا تھا پھر اس جڑ کو ایک رسی سے باندھ کر رسی کا دوسرا صرف کتے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور کتے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کر دے اس طرح کتے کے رسی کھینچنے سے یہ جڑی بوٹی زمین سے باہر نکلاتی لیکن یہ سب بتانے کا مقصد محض آپ کو دلچسپ اور مزہدار باتیں بنانا نہیں ہے بلکہ آپ کے سامنے الکمی کی بنیاد کو ایکسپلین کرنا ہے کیونکہ تیرہویں صدی میں الکمی کے علوم میں ایک ایسی چیز آ کر مل گئی تھی جو پارس پتھر، مینڈرنگ اور الکسیر سے کہیں زیادہ خطرناک تھی اور وہ تھی قبالہ یہودیوں کا صدیوں قرآنہ انشاءہ دی موسیقی موسیقی